سب سے بڑی بات ہے آپ شدید گرمی میں لوں میں کبوتر آپ کا اڑے اور گھر آئے یہ کندے کا شوق کر رہے ہیں میں شعور بھی لے کے دوستوں کتنی ہیں اس میں دیں گے یہ دیکھیں بھائی یہ بھی ایک سلارہ کبوتر ہے دیکھئے اس میں گلابی دورا ہے اسی کا سگا بھائی دکھاؤں گا اس میں نہیں ہے یہ پر کریں یہ استاد عاشق حسین کے گھر کی بریڈ ہے ہمارے گھر کی نہیں ہے انہوں نے شوق بھی کرایا تھا ہمیں پتا ہے ان کے علاقے سے آیا گا جوڑ فٹنس کی نشانی ہے میرے پر آپ جن کے پرندوں کو اڑاتے رہ گئے ان کے کبھی بھی کھلے جوڑوں کے بچے نہیں آئیں گے اگر آپ پشت در پشت اب اس کے بچے لیے آپ نے کاٹ کے رکھے نہیں اڑایا ایسے پردار پڑے رہے آپ کے جال میں پھر ان کے بچے لیے نہیں اڑایا آپ نے باہر نہیں نکالے وہ فیزیکلی ریک ہو گئے فیزیکلی اگزرسائز ان کی نہیں ہوئی وہ اڑانے میں آپ نے استعمال لی کی ان کے جوڑ کھلتے جائیں گے یہ میرا مشاہدہ ہے اور ان کے بچے بن جوڑ بھی ہو سکتے ہیں اڑان میں فرق اگر دیکھا ہے ہاں جو جوڑوں کے کھلے ہوں ان میں بہت کم کبوتر اچھا پرفارم کرتے ہیں کیونکہ فٹنس نہیں ہے میں نے آپ کو کان اگر فٹ ہی نہیں ہے تو وہ پرفارم کیسے کرے گا تو ساجر کیا میٹر ہوتا اگر ہم کہیں گی کبوتر اگر سیانت میں اگر ملکی رکھنا ہے اگر اڑان میں دیکھا جائے سیان جو ہے سیانم جیسے کہ اڑان میں دیکھا جائے اگر اچھا سیانت کا کبوتر لگی دیکھا ہے سیانت کا سیانم کا کیسے کیسے ملو چلے گا آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہونا چاہے کون کون سی بلڈ لائن ہے جو سیانی ہے کچھ تو آنکھوں میں بھی آپ کو تھوڑا نظر آ جاتا ہے مگر زیادہ تر کبوتر بلڈ لائن سے سمجھاتا ہے چوہے ہیں بہت سیانے ہیں ٹھیک ہے اگل مند ہیں بٹے رہے ہیں اگل مند ہیں اب جن میں عام طور سے آپ دیکھ لیں جن میں کانٹے فیرے ہو چاہے وہ کسی بھی آنکھ کا ہے وہ اگل مند ہوگا تقریبا اور جس کے یہ یہاں پر جو نور ہے نیچے کی طرف یہاں پر ڈیپت ہوگی یہ جو آنکھ ہے اس کے نیچے اس میں نہیں ہے میں آپ کو دکھاؤں گا وہ جو بیشپ سائن بولتے ہیں وہ بھی ایک سیانم کی نشانی ہے ہمارس میں سب سے زیادہ سیان ہے تو انہی سے سیان آپ ان میں زیادہ ڈال سکتے ہو ان کی کراسز ہوں گی یہ دیکھیں آپ تو کہیں گیٹھیں ہی وہ سیالکوٹی کبوتروں کا سائن ہوتا ہے جو جس سائن کے آپ آتے ہیں سیالکوٹی کبوتروں میں چوہوں کا پر ہے چوہے بھی تو بیسیکلی انسسٹر تو ان کے چوہے ہماری ہیں ان کا سائز دیکھو آپ کیا ہے وہ بڑے سائز اسی وجہ سے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس ہیں آپ کو دکھا سکتے ہیں کتنے کتنے بڑے کبوتر ہیں اس کی دم دیکھ لیں یہ بلکل فول جیسا کبوتر ہے یہ ہم بورڈر سے لائے تھے ہمارے گھر کا نہیں اس کی مادہ نکالنا دیکھیں سر یہ اس کی مادہ ان کا شوق کر رہے ہیں یہ اس کی مادہ ہے جو ہم نے اس کے ساتھ پیرپ کی ہے ان کا ہمارے پاس ریزلٹ بہت اچھا ہے گرمی میں بہت اچھے اڑے ہیں ہمارے پاس یہ سب سے بڑی بات ہے آپ شدید گرمی میں لوں میں کبوتر آپ کا اڑے اور گھر آئے یہ کندے کا شوق کر رہے ہیں انہیں شعبہ بھی دیکھیں دوستوں کتنے ہیں سمجھیں گے ان کا شوق کر رہے ہیں یہ ابھی بچوں پہ ہے پیر اس وجہ سے تھوڑا کمزور بھی لگ رہا ہے جے پیر لگایا ہے جی دوستو دیکھ سکتے ہیں کسی دیکھ سکتے ہیں اچھا پیر لگایا ہے تو آئے تو پاکستانی بلڈ لائن یہ تو میرے گھر کی پٹھ ہے یہ پار کا ہی کا خطہ ہے اس کو رنگز بھی وہی سے لگی ہوئی ہیں میری لگی ہوئی نہیں ہے کسی دوست کا ہوگا پہچان ہوگی تو اگر اسے نمبر ہی لگے ہیں تو اس میں نمبر بھی لگا ہوا اس کا ٹیلی فون نمبر بھی یہ دیکھیں یہ نام بھی لکھا ہے کچھ میرے گھر کا نہیں ہے جس مہترم کا ہے وہ دیکھ لیں ہم تو پرچیز کر کے لائے ہیں یہ لوگیں اس کو تو چلی دوستو اب ہم آپ کو ایک اور بری کا شوق کراتے ہیں اور یہ کونسی بریڈ سے استاجی سے جانتے ہیں تو استاجی کونسی بریڈ سے کبوتر ہے یہ تو آپ یہی ٹیڈی مشابت رکھنے والے کہتے ہیں ہم تو یہاں پر تو ان کو ٹیڈی ہی کہتے ہیں اب جو بھی ہے یہ کونسی بریڈ سے اس میں پر لگا ہے کونسی کراس ہوا اس بریڈ میں اس میں ہلکا شیخوں والا پر ہو سکتا ہے اور سارن پوری پر ہو سکتا ہے کیونکہ ان میں بچوں میں وہ بات آئی ہے حالانکہ بہت اچھی بناوٹ ہے کبوتر کی ویسے تک کٹا ہوا کبوتر یہ میں نے پیرنگ میں ڈالا ہوا تو استاجی کہیں یہ دوست کم کا شوق کرے ہیں ایک کنفیوزنگ رہتے ہیں وہ روائل ٹیڈی ہیں وہ کن کبوتروں سے بنے ہیں روائل ٹیڈی وہ گلابی نوک کے ہوتے ہیں جنہوں نے بنا یہ میں نے ان کو دکھا ان کی بھی تو گلابی ہے روائل ٹیڈی میرے خیال سے ان میں سے بنے جو انسار خان صاحب کے پاس ہیں ابھی بھی ان کا جو ایک سائیڈ ہے انہی میں سے ہو سکتا ہے جہاں تک ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کی جو ہیں جو اپنے کامران ابباز بھائی کرتے ہیں کبھی زین بھائی کرتے ہیں اور بھی بہت سارے دوست ہیں انہی سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو ہم تو پاکستان گئے نہیں ہیں شوق تو آیا گئے نہیں ہیں تو قدرتی حالات ہمارے سب کے اچھے کر دے تو آنا جانا بھی ہو جائے گا ہمارے اچھے دوستیں وہاں پر جاننے والے ہیں دوستیاں ہیں بہت سالوں سے یہ کبوتر کے پنجوں کا شوق کریں اس نر کی مادہ تو مر چکی ہے اب یہ پیر آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ سالاروں میں سے ہے وہ جو دوسری ویڈ میں نے آپ کو ابھی دکھائی اس میں ایک جو دورا آ رہا نا یہ ہلکا سار لادی سار یہ کس بیٹ سے اگر بولایا ہے بہت ساری بیٹ میں ہیں یہ فروزپوری بلیڈ لائن میں بھی ایک آلا دورا آتا ہے سیال کوٹیو میں بھی آتا ہے جو گلاسٹا ہیلتھ رنگ بول رہے ہیں آپ نہیں نہیں یہ اس میں جو لال دورا جو دکھتا نا لال دورا کسی بھی کسوری کبوتر سے آ جائے گا کوئی بھی کام اگر کبوتر ہوگا تو اس میں لال آنکھوں سے بنے ہیں تو لال تو لالگی تو جائے گی نہیں ایزی لی یہ پروں کا شوق کریں یہ جو بڑا سلارہ دکھایا اسی کے بھائی کی پتھائی جو پہلے میں نے آپ کو سب سے پہلے شوق کروایا تھا اس کو اندر ڈال دیں تو چلی دوستو لاسٹ کبوتر کا شوق کراتے ہیں آپ دوستوں کو یہ دیکھیں بھائی یہ بھی ایک سلارہ کبوتر ہے دیکھیں اس میں گلابی دورا ہے اسی کا سگا بھائی دکھاؤں گا اس میں نہیں ہے یہ پر کریں یہ استاد عاشق حسین کے گھر کی بریڈ ہے ہمارے گھر کی نہیں ہے انہوں نے شوق بھی کرایا تھا ہمیں پتا ہے ان کے علاقے سے آیا گا ٹھیک ہے سیال کوٹ سے جو کہ ہمارا یہ رامگڑ ایریا پڑتا ہے اس ایریا سے آیا یہ دھوم دیکھیں یہ دیکھیں جی پنجے یہ لنگور دیکھیں کہاں تھا اور لنگور دیکھنے میل ہے اسی کا دوسرا بھائی کرو اور بڑا ہی پریل کمپیکٹ کبوتر ہے ہو گیا ہو گیا چلی اس کا دوسرا بھائی کا بھی شوق کراتے ہیں اس کا سگا بھائی ہاں سگا بھائی ہے استاد آشو کسین صاحب کی مادہ تھی کہیں پر پکڑی گئی تھی اس کے بچے ہیں ان کا گھر کا کبوتر نہیں ہے ان کی پکڑی ہوئی مادہ کا وہ میرا شاگرد کے گھر پڑی ہے رامگڑ توڑوں کا شوق کریں تھوڑا گیلے ہو چکے ہیں ہی دروالہ کا مدد کریں ہتم کرتے ہیں چلی اس کی آئیس کا بھی شوق کراتے ہیں ہم دوستوں کو یا لیکھ رہے پھر لاشت میں آئیس کا کراتے ہیں تھوڑا ساکم زور رہا بچہ ہی جی دوستوں کیسے لگا شوق آپ دوستوں کو تیڈی کبوتر کا شوق کر رہا ہے جو استاد جی کے کافی مین بریڈوں سے آپ دوستوں کو شوق کر رہا ہے تو یہ استاد جی کسی کو دکھاتے نہیں ہے تو ہماری خاتیروں نے آپ دوستوں کے خاتیر یہ شوق کروایا اپنے کھوڑے سے مین کبوتروں کا تو کمنٹ کر کے جرور بتائیے آپ دوستوں کو کیسے لگا آج کا شوق تو ایسے ہی ہم آپ دوستوں کو شوق کرواتے رہیں گے تو آپ ہر سا بنے رہے گا جس بھائی نے اس چینے کو سسکرائب نہیں کیا بچہ آپ کو سسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی جرور آن کر لیں تاکہ ہماری جو آنیوالی ویڈیو ہوتی ہے اور ہماری بنی جو لیٹس ویڈیو آئے گی اپنے دوستوں کو کمنٹ کر کے بھی رائے دیئے گا کیسے لگا آپ دوستوں کو آج کا شوق تو ایسے ہی شوق آپ دوستوں کو کرواتے رہیں گے تو آج کے لیے اتنا ہی تو جلد ہی نائی ویڈیو میں آپ دوستوں کو حاضر ہوں گے تو ٹھینکی ہم ایسا بنے رہنے کے لیے موسیقی